آپ نے تمام ساری خبریں دیکھی ہیں اب بات کرتے ہیں کیرل کی کیرل کے پلکڑ میں انسانوں نے جانور جیسا ویہوار کیا حتنی اور اس کے گربت سے شیشو کی حتیہ کی گئی اسے حتیہ ہی کہا جانا ٹھیک ہے یہ بہت دخدائی ہے یہ درش مند کو وشلت کرتے ہیں اور انسانیت کو شنسار لیکن اس سب کے باوجود اس حتنی نے اپنے مجاج کے وپریت ویہوار کیا اتنا ہونے پر تو حتنی کئی لوگ کی جان لے سکتی تھی لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کیوں کیونکہ وہ ایک ماں تھی جو سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں انہیں معلوم ہیں حتنی کو میملس یعنی استندھاری جیووں میں سب سے لمبا گرب دھاران کرنا پڑتا ہے سوچئے شیردی کو سو سے ایک سو پندرہ دن گائوں میں قریب دو سو اسی دن گھوڑی کو تین سو تیس دن اونٹنی میں تقریباً چار سو دن کا گرب کال ہوتا ہے ہوموستینس یعنی انسانوں کو نو مہینے یعنی تقریباً دو سو ستر دن کا پریونسی ٹائم گجالنا ہوتا ہے یعنی سبھی جیووں میں حتنی دو گناہ سمیں گرب کال میں لیتی ہے حتنی بیس سے بائیس مہینے تک تقریباً چھ سو بیس دن سے زیادہ لمبے وقت تک اپنے گرب میں بچے کو رکھتی ہے اور کم سے کم چار سال بعد دوبارہ گربتی ہوتی ہے اب سوچئے اتنے لمبے سمیں وقت میں اسے کتنی سمسیاں سے گجرنا پڑتا ہوگا سوچئے جیسے ایک استری نو مہینے میں انعیاس درد سہتی ہے تب جا کر اس دھرتی پر بچے کو جنمہ دیتی ہے اور اس کی ایک جھلک کے لیے کچھ بھی کر گجرتی ہے ٹھیک اسی طرح وہ حتنی بھی تھی جو ویلیار ندی میں کھڑی رہی اپنی خاتر نہیں اپنے اندر پہنچ چکے بارود کی جوالہ کی خاتر نہیں اپنے بچے کی خاتر جو اسے بیس سے بائیس مہینے تک جندہ رکھنا تھا یہ بات اس لیے بھی سبت ہے کہ ہاتھی کا ویوار تب زیادہ اگر ہو جاتا ہے جب اسے چوٹ پہنچتی ہے جب وہ خطرے میں ہوتا ہے لیکن اس کیس میں پلکڑ کی حتمی نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اس کا سیدھا سا مطلب تھا وہ پرگننٹ تھی ایک ماہ کی طرف سوچ رہی تھی لیکن اپنے آپ کو انسان کہنے والے کچھ جانوروں نے اس کے ساتھ حیوانیت بھرا کام کیا ایسے لوگوں کو کبھی شما نہیں کیا جانا چاہیے نمسٹا شہروں تا بیعفار سے ادیوگوں تا راج دیتی سے اوٹ میتی تا دخل نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز موسیقی